آسمانی آفت کیا بات کریں گے مہاراستر کے ممبئی سمیت کئی علاقوں میں دیڑ رات سے بارش کا دور جو ہے وہ جاری ہے موسم ویبھاگ کے انصار مہاراستر میں نمد دبا و شیطر کے کاران کچھ استانوں پر بھاری سے بہت بارش اور کچھ جگہوں پر حلکی اور مدھیم بارش کی سمبھاونہ موسم ویبھاگ نے جتائی ہے اور کونکن گوہ اور مہاراستر کے تٹیہ اور آسپاس کے علاقوں میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے اور تٹیہ دکشن گجرات میں بھی الگ الگ استانوں پر بھاری بارش کی سمبھاونہ جتائی گئی بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے انڈی آر ایف نے بھی بودوار کو مہاراستر میں تینات تین ٹیموں کو بھیجا تھا اور یہ ٹیمیں سولاپور پونے اور لاتور میں تینات کی گئی ہیں جہاں پر بہت بھاری بارش کے کارن سڑکوں نے بھی ندیوں کا روپ لے لیا ہے جس طرح سے لگاتار بھاری بارش ہو رہی ہے اسے مشکل جو ہیں وہ عام لوگوں کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس طرح سے بھاری بھارت کے کئی علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ راجیوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے لیکن مہاراستر میں جس طرح سے الگ الگ علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے اسے جو جلد سیلاب ہے جو وہ دیکھنے کو مل رہا ہے سڑکوں پر ندیوں جیسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں بھار جیسے حالات الگ الگ جگہوں پر بنے ہوئے ہیں اور اگر بات کی جائے ممبئی پونے اور لاہتور کی تو وہاں پر بھارے بارش کی وجہ سے عام لوگوں کی جو مشکلیں ہیں وہ لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کئی جگہ پر سڑکے جو ہیں وہ دریہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جل جماع کی استطیق جو ہے وہ بنی ہوئی ہے پانی کس حد تک بھرا ہوا ہے بار جیسے استطیق یہاں پر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے الگ الگ جگہوں سے جو تصویریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں ان سے صاف طور پر یہ جاہر ہو رہا ہے جس طریقے سے جل بھراو کی جو سمسیہ بنی ہوئی ہے اس سے لوگوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گھس رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سڑکوں پر جس طریقے سے پانی بھرا ہوا ہے اس سے یا تیاد میں کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے آبا گمن میں اس طریقے سے موسم ویبھاگ نے جو چیتاؤنی جاری کی ہے اس کے حساب سے اگلے کچھ دنوں تک اور ایسے ہی حالات وہاں پر بنے رہنے والے ہیں لیکن اگر بات کی جائے تو 24-48 گھنٹے کے جو بات موسم ویبھاگ کی طرف سے کہی گئی ہے یہ کافی مشکلوں بھرا سامنے رہنے والا ہے ممبئی کے لیے آسمان سے آفت برس رہی ہے مہاراست کے کئی علاقوں میں توفانی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور لوگوں کو انیکوں پریشانیوں کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طریقے سے سڑکوں پر جلجمع کی جو اسططی بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے یا تیاد میں آبا گمن میں کافی پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے ان بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں